اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل پری ویلوگ کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ہوں گے خیر و آفیت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو ٹھیک رکھے شادو عباد رکھے اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں سب کو اپنی وزامان میں رکھے تو اس دعا کے ساتھ میں آج کے ویلوگ کا سٹارٹ کرتی ہوں آج دیکھیں میں آپ کے ساتھ اپنی ڈیلی روٹین شیئر کروں گی یہ دیکھیں میں بتاؤں گی کہ میں کیسے اپنے گھر کے سفائی سب کچھ کیسے کرتی ہوں بس آپ کو پتہ ہے ادھر سے سفائی کرتے جاؤ اور ادھر سے پھر گندہ سے پڑ جاتا ہے یہ دیکھیں کتنا گندہ ہوا پڑا ہے اور پڑی میڈم ابھی تک سو رہی ہے یہ دیکھیں ابھی تک وہ سو رہی ہے اس کی نیند پوری نہیں ہوئی تو ابھی میں اس کو جب راؤں گی اور پھر میں ساری سفائیاں کروں گی اور سارا نیٹ اور کلین کروں گی تو پھر میں آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتی جاؤں گی یہ دیکھیں پھر ایسی لگا ورنہ تو سب لوگ پھر چار ہی تو لوگ ہیں تو پھر ہم لوگ ایک ہی روم میں سوتے یہ میری نانو آئی ہوئی ہے یہ میری ماما بیٹھی ہوئی ہے یہ دیکھیں میری نانو تو جو میرے چینل پہ نئے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور پلیز 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 مجھے پرموٹ کریں بس یہ دیکھیں پھر آپ کو پتہ ہے لڑکوں کا گھر ہے تو پھر وہ جاتے ہیں تو کیسے گنتار کے پھر جاتے ہیں تو ابھی میں ساری یہ سفائی کروں گی سارا نیٹ اور کلین کروں گی یہ دیکھیں کوئی جوتہ کہیں پڑھا ہے کوئی تہیں پڑھا ہے اب ان سب کو سمیٹوں گی اور سارا نیٹ کروں گی یہ دیکھیں اب میں سفائیاں ساری کروں گی سارے بستر تیہ لگا کے ان کو ایک جگہ پر رکھوں گی بس آپ کو پتہ ہے کہ رات کو جب سوٹھوٹے ہیں تو کتنے پلاوے بکھڑے ہوتے ہیں تو پھر جہاں پہ ایک بندست کرنے والا ہو تو پھر تو بڑی ٹینشن ہوتی گیا یہ ایک ہی ہاتھ سے میں کام کر رہی ہوں کیونکہ دوسرے ہاتھ سے میں نے خون پکڑا ہوا ہے اور میں تیہ لگا رہی ہوں چیزوں کو یہ دیکھیں پری میٹم مٹ گئی ہے اور یہ مجھے تنگ کر رہی ہے یہ ابھی ماما کو چائے بنا کے دی تھی تو آج میں نے تو چائے نہیں پی کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہو گئی ہوئی ہے ایسے موسم میں دل نہیں کرتا چائے پینے کو یہ پری کا میں نے سوٹ ہاتھ پی واش کر لیا تھا میں نے کہا بیگ سوٹ ہے تو اس کو میں ہاتھ پی واش کر دیتی ہوں ساف کر دیتی ہوں یہ جوٹھیں ریموٹ میں اس کو اس کی جگہ پر رکھوں گے یہ ماما کی گلاسیز ہیں ماما گلاسیز ہوت کرتی ہیں میکنہ دو گلاسیز ہیں ایک دور کی اور ایک نزدیک کی تو میں بستر کو پہلے اچھی طرح سو ساف کر دیتی ہیں گرمی بہت زیادہ ہو گئی ہوئی ہے یہ دیکھیں میں نے بیٹ بل کو نیٹ اور کلین کر لیا ہے تو میں یہ چار پائی سہی کروں گی پھر یہ سوفا سہی کروں گی تو یہ میں نے پری کے کپڑے رکھے نیچے دھونے کے لیے تو وہ سارے اپنے کپڑے اٹھا اٹھا کے اوپر رکھ رہی ہے جیسے میں نے کہا کہ گرمی بہت ہے بس ہم لوگ بھی انسان کسی بھی حالت میں خوش نہیں ہوتے جب سردی ہوتی ہے تو کہتے ہیں سردی بہت زیادہ گرمی اچھی ہیں تو جب گرمی ہو جائیں تو پھر کہتے ہیں کہ نہیں سردی ہونی چاہیے سردیاں اچھی ہیں تو بس ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے جو بھی حالات ہوں تو اب میں یہ چار پائٹ کو سیدھا کرلوں گے میں نے بتایا نانو آئی ہوں یہ نانو کی تسبیح اور ان کے دوپٹہ وغیرہ پڑھا ہوگا وہ اپنی نام ایڈیسان اور یہ چیز اپنے پاس ہی رکھتی ہیں آپ کا پتہ جب وہ بندہ بیمار ہو تو وہ کہتا ہے میری چیزیں ادھر ادھر نہ ہو جائیں ان کو ضرورت ہوتی ہیں شیوگر کی پیشنٹ ہے وہ تو انسولین وغیرہ سب کچھ وہ اپنے پاس ہی رکھتی ہیں ہر ٹائم یہ دیکھیں میں نے سوفا بھی بلکل نیٹ اینڈ کلین کر لیا تو بس ہمیں ادھر سے چیزیں اٹھاؤں گی یہاں سے جتنی میں چیزیں صاف کرتی ہوں اٹھاتی ہوں پھر بھی کوئی نہ کوئی ادھر رکھی دیتا ہے ہم یہ ساری چیزیں لے کے جاؤں گی باہر اور یہ میری بیٹی کا سیرپ ہے یہ دیکھیں وہ کچھ کھاتی پیتی نہیں ہے تو اس لئے پھر میں اس کو آئرن کی اور کیلشیوم کی میڈیسن دیتی ہوں دیکھیں میں نے یہاں سے بھی سارا ساف کر لیا تو بس یہ ٹی وی میرے پاپا جو فوت ہوئے تھے تو طبقہ ہی ہے یہ ٹی وی تقریباً انیس بیس سال پران ہے تو بس میرے پاپا کہتا تھے کہ اس کو بیچنا نہیں ہے سیلنگ کرنا پھر ہم لوگوں نے بھی ابھی ویسے سمبھال کر رکھا وہ چلتا تو ہے پھر اب ہم لوگ چلاتے نہیں ہیں تو ایسے بھی ہماری جو آلی ری ہے وہ خراب ہوئی ہے بس دعا کریں کہ جلدی سے آجائے ہماری آلی ری تو بس اب ہم لوگ بھی گھر میں بور ہوتے رہتے ہیں تو ابھی میں نے اندر کا تو نیٹ کر لیا اب میں بس جھاڑوں گا گارہ لگاؤں گی تو اب میں باہر کا ایریا نیٹ کرتی ہوں تو یہ دیکھیں سوفے پر سارے میں نے دھونے والے کپڑے رکھیں تو یہ پری کے کپڑے ہیں بس آپ کو پتہ بچے تو بہت زیادہ کپڑے گندے کرتے ہیں پہانتے ہیں اس کے ایک دن میں دو دو سوٹ ہوتے ہیں اور یہ بھائی نے سوٹ کپڑے چینج کیا تھے دونوں بھائیوں نے تو پر انہوں نے ادھا رکھا میں ان سب کو سمیٹوں گی اور سوفا نیٹ کروں گی آج بس میری ماما کو پودے رکھنے کا بہت زیادہ شوق ہے پھر ایک بالٹی میں ایکسرا مٹی تھی تو وہ میں نے گھرائی ہے تو پھر میں نے کہا اس کو آپ کو صحیح کر کے دیتے ہیں تو پھر آپ اس میں کچھ اور منی پلانٹ کا ان کو بہت زیادہ شوق ہے ابھی میں دکھاؤں گی آپ کو منی پلانٹ تھوڑی سی لگی ہوئی ہے ابھی میں پہلے یہ سوفا نیٹ کر لوں تو پھر میں آپ کو منی پلانٹ دکھاتی ہوں یہ دیکھیں کبھی اٹھا کے اپنے کپڑے اندر لے جاتی ہے کبھی باہی بس میں ایک سائیڈ پہ رکھوں دھونے کے لیے تو یہ کہتی کیوں ہوں ایک سائیڈ پہ رکھ رہی ہو نا میرے کپڑے تو ابھی میں یہ نیٹ کروں گی سوفا یہ میرا بایا ہے یہ میں گئی تھی تو پھر میں نے اس کو ایک سائیڈ پہ رکھ دیا یہ دیکھیں میں نے ڈبے اوپر جھوڑ دی ہیں تو نیچے پھر سپیس کم ہوتی تھی اسے ہونے کا اوپر جھوڑ دیتی اور یہ میرے وہاں پہ چائے گر گئی ہے تو ابھی میں اس کو صاف کروں یہ دیکھیں یہ میں نیا کیچر لے کے آئی تھی تو مجھے لگ رہا ہے یہ صحیح نہیں ہے اس کے جو یہ جگہ ہے یہ والی چیز ہے اس سے صحیح گریفت نہیں آتی پکڑا نہیں جاتا تو ابھی میں نے کہا کہ اس کا کچھ نہ کچھ کرتی ہوں جس سے صحیح طرح سے پکڑا جائے اور ساتھ میں شلف بھی صاف کروں گی یہ دیکھیں اور ابھی ناشتہ بنایا تو گندی ہو گئی تھی تو میں نے کہا یہ آٹا بغیرہ سارا صاف کرتی ہوں پہلے میں جھاڑو لگا لوں پہلے میں کچھن میں آتی ہوں اور پھر اومن وغیرہ بھی سارا نیٹ کروں گی برطن بھی میں نے ایک سائٹ پہ کٹھے کر کے رکھ لیا دھونے کے لیے تو اب یہ برطن بھی دھائیں گے یہ دیکھیں میں نے صوفا بھی باہر کا نیٹ کر لیا اور پھر بھی میڈم کھیل دیا ابھی میں صفائیاں کر کے تو پھر میں اس کو نہیں را کے اس پر صاف کریں گی یہ دیکھیں یہ وہ بارٹی جو میں آپ کو بتا رہی تھی میں نے صاف کروائی اور اس میں بھی ماما کہیں گے کہ میں نے منی پلانٹ لگانی ہے تو پھر میں نے کہا میں صاف کروا دیکھیں آپ کو تو پھر جو کورا اٹھانے والی آتی اس کو میں نے کہا یہ بارٹی صاف کر دے میں اسے پیسے لے لو کچھ دوں مچ جا تو ابھی میں یہ بھی صاف کروں گی اور ابھی میں سب سے پہلے جھاڑو لگاؤں گی یہ دیکھیں میں نے سیڑیاں بھی ساری نیٹ کر لی ہیں تو یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں ماما کو منی پلانٹ کا شوک ہے تو بس پتہ نہیں کیوں خراب ہو گئی تھی پہلے تو ہماری پوری دیوار بھاری ہوئی تھی تو یہ دیکھیں تو ابھی میں نے یہ بارٹی کھالے کی ہے اب اس جگہ پہ ہم لوگ یہ بارٹی بھی رکھ دیں گے اس میں یہ مٹے بھر کے تو منی پلانٹ لگا لیں گے تو یہ دیکھیں چھوٹا سے پودے اس میں بھی اب ہم ماما نینا جو سوکا دھنیا ہوتا ہے نا وہ لگایا ہوگا تو بس وہ اب لگائیں گے ہم میں سارے ٹارٹ لگاتی ہوں وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں اب یہ میں ٹارٹ لگاؤں گے میں یہ نا بیٹھ کے زیادہ کام نہیں کر سکتی جنکہ کمر میں درد ہوتی ہے میرا افتریٹ ہوا تھا نا بی بی کی دفعہ کمر میں بہت زیادہ درد ہوتی ہے یہ دیکھیں کیٹو تو بس اسی طرح ہنگھر کے روز کے روز کام کل چلتے رہتے ہیں کسی طرح روز کی روٹین ہوتی ہے بس ابھی بس یہاں سے ٹارٹ لگا کے فارغ ہو کے برطن بووش کروں گی پھر فری کے لیے ناشتہ بناوں گی اس نے ابھی تک کچھ کھایا نہیں ہے تو میں نے کہا میں جلدی جلدی سے صفائی کر لوں تو پھر میں کچھ نہ کچھ اس کو بنا کر دوں گی بس اسی درہ دن ترہا ہی سارا دن گزر جاتا ہے اور بھن دیکھ پتہ بھی نہیں چلتا پھر چار بجے تک میں لیا شان کی تیار کرنا سٹارٹ کر دیتی ہوں تو بس ابھی تو آنٹی کی بھی کول آگئی ہے انہوں نے اپنے بیٹے کو شوپ کھول کر دی تو انہوں نے کہا کہ فتا کرنا ہے تو آپ آئیں تو آپ دیکھیں ہم لوگ وہاں جاتے ہیں کہ نہیں اگر وہاں جائیں گے تو انشاءاللہ میں وہاں کا بھی بلوگ آپ لوگ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرا آج کا بلوگ بہت پسند آیا ہوگا ملتے ہیں انشاءاللہ ناکسٹ ولوگ میں اور جو لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پرس کرنا تو بلکل مطلوع دے گا کہ میری آنے والے ہر ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ تک پہنچتا رہے تو بس اسی طرح میں روز کے کام چلتے رہتے ہیں تو میں نے کہا آج میں آپ لوگ کو اپنی دیلی روٹین بتا دوں تو اوپر والے ویڈیو میں نے چید گیا ساری نوٹفکیشن کر دی ہیں بس گھر کا کام ہم لوگوں نے ابھی کروانا ہے اگر ہم لوگوں نے بلکل نئی ٹائنگ پلین کروانا ہے سٹ کروانا ہے تو بس ہے میرے بھائی کی شادی چھ سات مہینے تک تو انشاءاللہ اس سے پہلے ہم لوگ نئیٹ کریں گے بس ماما نے نا کچھ کپڑے ہاتھ سے ہی دھوکت ادھے رکھ دی ہیں مجھے کہا کہ اوپر چھتے ڈال دو سٹنے کے لیے تو میں نے کہا اچھا میں ابھی ڈال کے آتی ہوں یہ کام کر لوں ٹائٹ فجرہ لگا دیں تو بس روٹین کے کام ہیں یہ تو چلتے ہی رہتے ہیں بس اللہ تعالیٰ سب کو اپنے اگزامان میں رکھے اللہ تعالیٰ سب کو تندرستی دے آپ کو بھی ہمیں بھی اور میرے لئے اور میری بیٹی کے لئے خصوصی دعا کیجئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس لوگ میں اللہ حافظ